ہارڈ کلاس میں آپ کا سواغت ہے دوستو آج ہم سبھی پڑھیں گے گفہ چتران کلا کے کچھ مہتفہ پیشنوں کے بارے میں جیسا اس میں دیا ہوا ہے جوگی مہارا گفہ کس پردیس میں استیت ہے تو دوستو مدھ پردیس میں استیت ہے جوگی مہارا گفہ مدھ پردیس کی سروجہ چھت کی رائے گڑھ کی پہاڑیوں میں استیت ہے اگلا پریشن ہے پہلے یہاں کس دیوتا کا مندر تھا تو دوستو اس کا اتر دیا ہوا ہے ورون دیوتا کا مندر یہاں مندر بھونے سواغ سائلے سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے اس گفہ کی چھت پر بھارتی بھی چتروں کے سب سے پراشین نمونی انکت ہیں اگلا پریشن ہے جوگی مہارا کے گفہ چت کس پر بنے ہیں تو جوگی مہارا کی گفہوں کے چت جو بھی ہیں وہ گفہوں کی چھت پر بنے ہوئے ہیں جوگی مہارا کی گفہ کی کچھ لمبائی چوڑائی دی ہوئی ہیں جیسے جوگی مہارا گفہ دس فٹ لمبی چھے فٹ چوڑی اور چھے فٹ اونچی ہے اگلا پریشن ہے دیا ہوا ہے چتروں کی پشت بھوم میں کون سا رنگ کیا گیا ہے تو سفید رنگ کا پریوک کیا گیا ہے یہ چتر کس ستہ پر بنے ہیں تو اوبر خاور ستہ پر بنائے گئے ہیں اگلا پریشن ہے جوگی مہارا کے چتر پتھم ستاب دیسوی پورگ کے بتائے ہیں تو اس کو ویسنٹ اسویت نے بتایا ہے سرپتھم سن انیس سو چودہ اسویے میں اسیت کمار حلدار اور چھے میندنات بکت نے جوگی مہارا گفہ کے چتروں کا ادھن کیا اور اس کے سمبندھ میں بیبران پریشتوت کیا پریشن ہے بھیت چتر کے سب سے پراچین ودہران پرابت ہوتے ہیں تو جوگی مہارا گفہ سے سب سے پراچین ودہران پرابت ہوتے ہیں اگلا پریشن ہے جوگی مہارا کے چتروں میں آکرتیاں سامنے رکھتے ہیں تو بھروس سائلے سے سامنے رکھتے ہیں جوگی مہارا گفہ چترن کے لیے پشت بھوم سمتل وچکنی نہ ہو کر کھردری بنائی گئی جس پر سفید رنگ سب سے پہلے اوٹ کر چترن بنایا گیا ہے اور چتر بنانے کے لیے لال کالے اور پیلے رنگ کا پریوک کیا گیا ہے اور یہ آکرتیاں سانچی تتھا بھروہد کی تچھن کلا کے انروف ہیں یہاں چھت میں لال ریکھاؤں دورہ پینل ویوہاجت کا ریکھانکن سفید پشت بھوم پر کیا گیا ہے اور سری عصیت کمار حالدان نے یہاں کل سات چتروں کی بسے میں اولے کیا ہے سادھاران دیشت سے دیکھنے پر یہ چت کسی اناڑی کے ہاتھوں کی کت بنائی ہوئی لگتی ہیں اگلا پریشنے دیا ہوا ہے آجانتہ سیلی سے آجانتہ میں کل کتنی گفائیں ہیں تو یہاں پر اس کا اتر دیا ہوا ہے تیس اگلا پریشنے ہے آجانتہ کے چتروں کا نیرمان کال ہے دو سو اسوی پورو سے ساتویں ستی اسوی تک ہے آجانتہ کی گفاؤں کو سر پتھم کس نے دیکھا تو اس کا اتر دیا ہوا ہے انسان نے سب سے پہلے دیکھا آجانتہ گفاؤں کا پتہ سر پتھم اٹھارہ سو انیس سیلی میں آرمی کے کچھ آجکاریوں کو لگا سن اٹھارہ سو چوبیس سیلی میں لیفٹینینٹ جیمز ای الیکجنڈر نے ان گفاؤں کی یاترہ کی اور لندن کی رائل ایسیاتک سوسائیٹی کو اس کا بستیت ببرند ہوئے جا اور سن اٹھارہ سو انتالیس سیلی میں جیمز فریوسن نے ان گفاؤں کا بستیت نرچھن کیا اور اٹھارہ سو چوالیس سیلی میں راورٹ گل آجانتہ کے چتروں کی انکرت کرنے گئے اور بارہ وز کے کٹھن پریسرم سے ان چتروں کی انکرتیاں تیار کی جو لندن کے کشٹل پیلیس میں بدست کی گئی یہ کلاکرتیاں انیس سو چھانچہٹ میں کشٹل پیلیس میں آگ لگ گئی جس کے قارن یہ سب نشٹ ہو گئے اور اٹھارہ سو بہتر اس پیس میں بیٹیس سرکار نے بمبائی سکول آف آرٹ کے جان گری فیسٹ کو آجانتہ کی کلاکرتیوں کی انکرتیاں تیار کرنے ہیں تو آجانتہ بھیجا انہوں نے چار وز میں ان چتروں کی انکرتیاں تیل رنگوں میں تیار کی ان چتروں کو وکٹوریا تتھا البرٹ میوزیوم لندن میں رکھا گیا کنٹو اٹھارہ سو پچاسی میں یہ بھی نشٹ ہو گئی انیس سو نو سے گیارہ کے مدھ لیڈی ہارنگم نندلال بسو آسیت کمار حلدار وینگ ٹپا و ایس این گپت نے ان چتروں کی پرتکتیاں تیار کی جو انیس سو پندرہ میں لندن میں پرکاسد ہوئی آجانتہ میں کل تیس گفہیں ہیں جن میں چار چائد پوجا گرہ ہیں اور پچیس بیہار گفہ ہیں گفہ سنخیہ آٹھائیس بھی چائد کی بھانت آرہم کی گئی تھی پر اسے پونڈ نہیں کیا گیا نو دس انیس چھبیس نمبر کی گفہیں پونڈ اسے نیرمی تھے آجانتہ کی ان گفہوں میں سے سن اٹھارہ سو انیاسی میں سولہ گفہوں میں چت بچے تھے پر سن انیس سو دس میں مات چھے گفہوں میں ہی سیس رہ گیا ہیں ان گفہوں کا نیرمال مورکالین کاشٹ بھو نیرمال کے نمونے پر کیا گیا ہے یہ گفہیں دو سو اسوی پورب سے لے کر ساتھویں اسوی سے پورب تک کے لمبے سمئے میں نیرمی تھوہ چتریت ہوئی ہیں ساسن پرمپرہ کے انصار ان کا نیرمال سنگ ونسی راجاؤں کے ساسن کال میں پرارم ہوتا ہے اور کاغ ساتھ واہن واقع ٹک تتھا نل راج ونسوں کے ساسن کال کو پار کرتا ہوا چالک ونس کے ساسن کال تک مانا جاتا ہے آجنتہ کے نیرمال میں سف سے ادھیک یوگدان واقع ٹک راج ونس کا ہے گفہ سنکھا نو و دس کا نیرمال کال دو سو اسوی پورب سے تین سو اسوی پورب تک ہے گفہ سنکھا سولہ و سترہ کا نیرمال کال پانچوی ستی و چتورت چرنمی ہوا ہے گفہ سنکھا ایک و دو کا نیرمال کال پانچوی ستی اترارد سے چھٹی ستاپتی تک مانا جاتا ہے آجنتہ کی انہی چھا گفہوں میں ہی چت سیس رہ گیا ہے آجنتہ چتروں کی رنگ یوجنا میں آجنتہ میں لال پیلا نیلا سفید اور ہرا رنگ کا پریوب کیا گیا ہے یہاں کے پرارمبھک چتروں میں چٹک و چمکدار رنگوں کا پریوب کیا گیا ہے پریوبکتی رنگوں میں سفید رنگ رایا اپاردرسی ہے سفید رنگ میں چونہ اور کھڑیا کا پریوب کیا گیا ہے لال تتھا بھورے رنگ لوہے کے کھنیج رنگ کے بنے ہوئے ہیں ہرا رنگ اسثانی پتھروں کی سہائیتہ سے بنایا جاتا تھا جو تامبے کا کھنیج رنگ کہلاتا ہے اسے ٹیرہ ورٹ بھی پہتے ہیں نیلا رنگ ایک بہمولی کھنیج سے پرابت ہوتا تھا اور فارت سے منگوائے جاتا تھا سیس رنگ بھارت میں ہی بنا کرتے تھے اور نیلے رنگ پراشین چتروں جوگی مارا تتھا پانچویں ستابدی کے سگلیا گفاؤں کے چتروں میں پریوب نہیں ہوا ہے چھٹی ستابدی کے بنے ہوئے اجنتہ کی دوسری گفہ کے چتروں میں اس رنگ کا پریوب ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا پرشن اجنتہ کی گفاؤں کو سر پتھم کس نے دیکھا توہیں انسانگ نے دیکھا سر پتھم کس نے اجنتہ کی چتروں کی انکرتیاں تیار کی تو میجر گل نے سر پتھم اجنتہ چتروں کی انکرتیاں تیار کی اجنتہ گفاؤں کو راشتی اسمارہ گھوسٹ کیا گیا انیس سو تیرپن اس بی میں اجنتہ گفاؤں کو راشتی اسمارہ گھوسٹ کیا گیا اجنتہ چتروں کا پرمک لچھ ہے آنند کو ادھگھٹت کرنا اجنتہ بھیت چتروں کا ورگی کرن نمپرکار کیا جا سکتا ہے پتھم سرینڈی کی بھیت چتر اس سرینڈی میں پس پچھی فل پھول لتائیں راچھ سناگ گرون یچ گندھر افسرائیں اتیاد آتے ہیں اور دیتی سرینڈی کے بھیت چتر میں ان میں لوگ پال بودھ 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 راجہ رانیوں کے چتر آتے ہیں اور تیتی سرینڈی کے چتر جو ہیں جاتک گرنطوں میں ورنیت بھاگوان بودھ سے سمبندھت جیون کی پرمو گھٹناوں کے چتر آتے ہیں دوستو اسی گڑے میں ہم اگلا پریشنے دیکھتے ہیں جاتک سبد کا کیا ارث ہے جاتک جنو سمبندھی جو چتر بنے ہوئے ہیں انہیں جاتک سمبندھی چتر یا بکاس واد سمبندھی چتر کہا گیا ہے اجنتا چتروں کی پرمو بسے بسط کیا ہی تو گوتم بودھ کے جیون سمبندھی چتر جو بنائے گئے ہیں وہ سب اجنتا چتروں کی پرمو بسے بسے بسط رہے ہیں اگلا پریشنے دیا ہوا ہے اجنتا گفہ سموح میں سرباد پراجین گفہ کام سی ہے تو دسویں گفہ سب سے پراجین گفہ اجنتا گفہ کس پردیس میں ہیں تو اجنتا گفہ مہاراشت ہے اجنتا میں کتنی بیہار گفہ ہیں تو چھبیس بیہار گفہ ہیں چیت کیا ہے چیت بہت بچیوں کا پوجہ کا اسطحان ہے اگلا پریشنہ ہے بیہار سے کیا تات پر ہے بہت بچیوں کا نواز اسطحان ہے جسے بیہار کہا جاتا ہے آگے ہم سبھی پڑھیں گے باغ گفہ وں کے بارے میں جیسا کی دیا ہوا ہے مد پردیس کے دھار جلے میں اندوز سے اتر پسیم میں لگ بھگ 140 کلومیٹر کی دوری پر باغ باغ ندی کٹت پر بند پربت کے درچھن ڈھلان پر یہ ہوا مندیر استیت ہیں ان گفہوں کا سرپثم بیوران لیفٹین انٹ ڈینجر فیلڈ نے سن 1818 اسوی میں بمبائی سے پرکاسط کیا تھا سن 1910 اسوی میں اسیت کمار حلدار نے باغ کے بیشے میں اپنے انگھو اور بیچار پرکاسط کیے تھے تتھا 1917 میں ان گفہ چتروں کی پرطلپیاں تیار کی باقی گفہیں آجنتہ سے لگ بگ 240 کلومیٹر دور ہیں یہ گفہیں گفت کال کی سیشت ادا رہا ہیں ان گفہوں کے نرمان کال کے سمبند میں بیدوانوں نے بھن بھن مت دی وی سن سمیت نے انہیں اتر گفت کال تتھا آجنتہ کی سب سے باد میں بنی گفہوں کے پورب کا بتایا ہے اس طرح نرمان کال چھٹی ستابدی کہلائے گا باغ میں گفہوں کی سنخیہ نو ہے کنٹ سات گفہوں کے چیت پونڈ روح سے نشت ہو چکے ہیں اور گفہ سنخیہ چار و پانچ میں ہی کچھ چیت سیس ہیں پر وہ بھی چھت بچھت عوستہ میں ہیں سب سے مہت پونڈ چوتھا گفہ ہے اسے رنگ محل بھی کہتے ہیں سنخیہ ایک گرہ کے نام سے پسید ہے اس میں کوئی سیلہ لیک مورتی و چیت اپل عبض نہیں ہے گفہ سنخیہ تین کو ہاتھی روپ سے دیکھ جا سکتی ہیں گفہ سنخیہ دو کو پانڈو گفہ کے نام سے جانا جاتا ہے گفہ سنخیہ پانچ کو اسثانی لوگ پار سالہ کہتے ہیں باغ کا رنگ بیدھان سادھارن ہے لیکن رنگوں کا انتر پردرسن تتھا چھایا پرکاس یکت پری اپنے آپ باغ کے چت اپنے انپم سنیوجن بیدھان کی کاران بھی سیش مانے جاتے ہیں باغ کا ناری چتر آجنت کی تلنا میں سہج یوم سادھارن ہے باغ کے چتروں کی رچنہ سیلی آجنت سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے باغ کے چت کسی مہان اتحاسی گھٹنا سے دوڑے ہیں جس میں جیوان کے کچھ بیبین پچھوں کا سندر چتر ہوا ہے اب ہم باغ گفہ سے کچھ مکھ پشنوں کے بارے میں پڑھیں گے باغ گفہ کہاں اسطح ہے تو مدر پردیس میں اسطح ہے باغ گفہ کا نرمار کال کیا ہے تو 350 اسبی سے 450 اسبی چتر ان گفہ چتروں کی کھوج کا سرے ڈاکٹر اسٹیلا کریمریس کو جاتا ہے یہ گفہ مہاراشت میں آئی ہول کے نکٹ استث ہیں ان کا رچنا کال 578 اسبی سے 579 اسبی کے مدھی لگ بھگ مانا جاتا ہے ان کا چتر بیدھان باگ سے ملتا جلتا ہے ان گفہ کا نرمان چالوک کے نریس منگلیس کے ساسن کال میں ہوا ہے بادامی میں چار گفہ ہیں جو ایک ہی پہاڑی میں استث ہیں پہلی گفہ شیو گفہ دوسری تیسری ویشنوی تثہ چوتھی گفہ جین دھرم سے سمبند ہیں ان گفہ میں چتر کلا مور تکلا تتھ واس تکلا بھی انپم تری دکھائی پڑتی ہے چت کلا کی دش سے ترتی گفہ ہی سب سے مہت پہنگ ہے تو اگلا پرشن دیا ہوا ہے بادامی گفہ کس پردیس میں ہیں تو بادامی گفہ کرناٹک میں ہیں بادامی گفہ کی انکرد کس نے تیار کی جی ایس اہی واسی اوم ان کے گفہ ہیں تو چار گفہ ہیں بادامی کی پہلی گفہ کس دھم سے سمبند ہے تو سایو دھرم سے سمبند ہے بائشنو دھرم سے سمبند کون کون سی گفہ ہے تو دوسری و تیسری گفہ بائشنو دھرم سے سمبند ہے بادامی کے یہ سلہ گرہی مند کس ون سو دوارہ نیرمیت ہے آگے ہم سبھی پڑھیں گے سگریہ گفہ کے بارے میں سگریہ گفہ سی لنکہ میں پانچ وی ستی میں نیرمیت ہوئی ہیں سگریہ گفہ وں کی خوش اٹھارہ سو تیس اس بی میں ایک انگریز سینک میجر خومر سے نے کی یہاں کل اکیس ناری آخرتیوں کا چترن ہوا ہے ان میں سترہ ایک کچھ میں ہیں اور چار دوسرے کچھ میں ہیں یہاں بنے چتروں میں سریر کا نچلا بھاگ پرائیہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے ان چتروں کی سیلی اجنتہ سے ملتی جلتی ہونے بھی بھن ہے گیلی بارے میں دیکھتے ہیں سگریہ گفائیں کہاں استث ہیں سی لنکا میں سگریہ گفاؤں کی کس نے کی تو میجر فومر سن کی کش پرثم کے ساسن کال میں نرمید گفائیں ہیں سگریہ کی گفائیں ہیں سگریہ میں کل کتنی گفائیں ہیں تو دوستو چھ گفائیں ہیں سگریہ میں بنے چتروں میں کس مول رنگ کا پریغ ہوا ہے تو نیلے رنگ کا پریغ ہوا ہے اگلا پریشن ہے کن رنگوں سے چترن کار کیا گیا ہے تو خانیج رنگوں سے چترن کار کیا گیا ہے یہ کس دھرم سے سمبند دیت ہیں تو سگریہ کی گفائیں بھی بہت دھرم اچھی لگی ہے تو پلیج لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنی باد